اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سردیاں آ رہی ہیں سو ہر دوسرے بندے کو سردی زوکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر دوسرے بندے کو نزلہ خانسی گلے میں درد گلے میں خراش سمٹائم اس میں آپ کو لو گریٹ فیور بھی ہوتا ہے ناک سے پانی آتا ہے چھیکیں بہت زیادہ آتی ہے تو ہر دوسرے بندے کو فلو لائک سیمٹم کا سامنا ہوتا ہے ایک ہلدی انسان کو یاد رکھیے سال میں دو سے تین دفعہ زوکام ہوتا ہے نزلہ زوکام ہوتا ہے اور بچوں میں یہ ریشو تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کی اپر ریسپریٹر انفیکشن کے وجہ سے ہوتا ہے دیکھئے یہ کیسے پھیلتا ہے جب آپ کو اگر ہے اور آپ چھیکتے ہیں کھاستے ہیں تو ڈروپلٹس کی صورت میں یہ گر جاتا ہے اور جب آپ کسی اور سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو بھی ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی چیزوں کو جی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا پھر وہ چیزیں کو استعمال کرتا ہے جیسے آپ کے گلاس کے اندر یا آپ کی کسی یوز چیز کے اندر کوئی پانی پیتا ہے کھانا کھاتا ہے تو اس کو بھی ہونے کی چانسز بہت زیادہ جاتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں تو اس کے لیے جسٹ آپ ماسک پہن سکتے ہیں یا پھر آپ جب چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو اپنے موہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دھویں اس کا علاج کیا ہے دیکھئے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے سو اس میں انٹی بائیٹکس کام نہیں کرتی بہت سارے لوگ انٹی بائیٹکس کا بہتحاشر استعمال کرتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ انٹی بائیٹکس استعمال کریں گے تو آپ کو ریزسٹنس ہو جائے گی سو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو نزلز کام ہوگا کوئی بھی کسی طرح کی انٹی بائیٹک استعمال نہیں کرنی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے جسٹ پانچ سے سات دنوں میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے بٹ جو آپ کو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے وہ ایک سپورٹیو تھرپی دیتا ہے جو سمٹم کو تھوڑا کم کرنے کے لیے دیتا ہے وہ کیا سپورٹیو تھرپی آپ کو دیتا ہے جیسے اگر آپ ڈاکٹر کو جا کے یہ بولتے ہیں کہ مجھے نزلز کام ہوا ہوا ہے خانسی آلکسہ فیور بھی ہے باڈی کے اندر پین بھی ہو رہا ہے تو وہ آپ کو پینیڈال دے دیتا ہے تین ٹائم کھانے کے لیے ایک صبح میں ایک دو پیر میں ایک شام میں کھانے اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الرجی ہے اچھی کے بہت زیادہ آ رہی ہیں تو وہ ساتھ میں آپ کو انٹی ہسٹامین دے سکتا ہے لائک اوور دی کاؤنٹر جیسے سٹریزن کر کے آتے ہیں لیو سٹریزن کر کے آتی ہے دوئی بھی ان میں سے ایک دے سکتا ہے ان سے نید آتی ہے تو یہ رات کو ایک ٹیبلٹ سونے سے پہلے آپ کو کھانے کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میری ناک بند ہوئی ہے نیزل کنجیشن ہوئی ہے تو کوئی آپ کو سیلائن کے نیزل ڈراب دے سکتا ہے یا پھر زائنو سین کر کے آتا ہے پاکستان میں جو بہت کامل دیا جاتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے بٹو سات دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے سم ٹائم لوگ لے لیتے ہیں اور وہ ہر بار ہر ہفتے میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ان کی ناک بند ہوتی ہے تو ایک ہفتے سے زیادہ آپ کو وہ استعمال نہیں کرنا ہوتا اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گلے کے اندر درد ہے گلے کے اندر خراش ہے ساتھ میں ناک بھی بند ہو رہی ہے تو آپ کو بیٹا ڈین کے گارگل کرنے کو بول سکتا ہے بیٹا ڈین بھی آپ کو نورملی فارمیسی سے مل جائے گی تین سے چار دراب آپ نے نیم کرم پانی کے اندر ڈال کے اس سے گارگل کرنے بہت ہی بیسٹ علاج ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو آپ جسٹ نمک کے قرارے کر سکتے ہیں دن میں تین سے چار دفعہ بٹ اس کے بعد آپ نے کم از کم آدھے گھنٹے تک اوپر سے کوئی چیز کھانے نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے بولے گا اور جو گرم مشروبات ہیں جیسے چائے وغیرہ ہیں کافی وغیرہ ہیں وہ لینے کے لیے بول سکتا ہے کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں جو بہت افیکٹیو ہیں جیسے جنجر ٹی ہے جب ہم ہمیں سردی زکام ہوتا تھا تو ہماری جو والدہ تھی وہ ہمیں جنجر ٹی جو ادھرک تھی وہ ڈالتی تھی ساتھ میں جو ہے وہ آدھا لیمو ڈالتی تھی اور پانی کو بوائل کر کے اس میں آپ اس میں ضرورت آپ اپنی مرضی کی کوئی چائے کافی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے آپ نے ہانی کائٹ کرنا ہے شاید کائٹ کرنا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے یہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ جسٹ سینیمن جو دارچینی ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈال کے اس کی چائے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں بہت افیکٹیو ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو گولڈن ملک استعمال کر سکتے ہیں یعنی حلدی اور دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت افیکٹیو ہوتا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ یقنی لے سکتے سوپ جو ہوتی ہے چکن کی وہ لے سکتے وہ بھی بہت بیسٹ ہے یہ پانچ سے سات دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے بٹ اگر اس سے لمبا چلتا ہے تو سم ٹائم یا انفلوینزا میں یا پھر کوویڈ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ لمبا چل رہا ہے بہرحال پانچ سے سات دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ سارے جو طریقے میں نے آپ کو بتائیں اس سے یہ نارمل ہو جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ